فیمیس کمپنیز کے لوگوں کے پیچھے کا ایرہ جاننے کے بعد آپ بھی یہی بولو گے کیا بات ہے نمبر ون نوکیا دوستو آپ نے نوکیا کا لوگو تو دیکھا ہی ہوگا جس میں کی دو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں لیکن یہ جان کر آپ کو ایرانی ہوگی کی اس کو کمپیٹر دورہ ڈیجائن نہیں کیا گیا ہے دراصل یہ دونوں ہی ہاتھ اصلی ہیں گائے یہ جو بڑا والا ہاتھ ہے یہ مارسل سویٹ نوکیا کا ہے اور یہ جو چھوٹا والا ہاتھ ہے وہ ایک بچے کا ہے جس کا نام ہے جیکری جونس نمبر ٹو سیم سینگ سیم سینگ کوئی انگلیس ورس نہیں ہے بلکہ ایک کورین ورڈ ہے اور یہ دو ورڈ کو ملا کر بنایا گائے جو کی سینگ پلس سنگ جہاں پر سینگ کا مطلب ہوتا ہے تھری اور سنگ کا مطلب ہوتا ہے اسٹار کھا جائے تو یہ لوگو یہ ڈونیٹ کرتا ہے کہ ان کا فون بہت زیادہ بیسٹ اینڈ پاورفول ہوتا ہے گائز نمبر ٹھری ایپل دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایپل کا یہ لوگو اس طرح سے کھایا وہ کیوں ہوتا ہے جب یہ بات ایپل کے لوگو ڈیجائنر سے پچھا گیا ہے تو انہوں نے بتائی کہ ایپل کا لوگو بنانے کے لیے انہوں نے بہت سارے ایپل کا ڈیجائن بنائے لیکن وہ کچھ خاص نہیں لگ رہے تھے اس کے بعد کچھ دیر بعد تک جاتے ہیں انہوں میں سے یہ ایپل اٹھا کر کھا لیتے ہیں اور جب انہیں کھائے ہوئے ایپل کی ڈیجائن بنائے تو وہ دیکھنے کے بعد بہت یونیک لگ رہا تھا گائی اس طرح سے ایپل کا لوگو بن گیا ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا